ہیلو فرینڈ آج میں ستو پراتھا بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی اور سیمپل ہے چلیں پہلے میں پرانچ کو لیتی ہوں اسے بارے بارے کٹ لوں گی اس طریقے سے میں نے پیانچ کو بارے بارے کٹ لیا ہے ایک ہری میرچ لیا ہے میں نے آپ چاہے تو اپنے تیخے اپنے انسار رکھیں جتنا آپ کو تیخہ پسند ہے میں نے ہرچ میرچ کو بھی کٹ لیا ہے بارک بارک میں نے ہری دھنیا لیا ہے ہری دھنیا کو بھی میں نے باری باری کٹ لیا ہے ہری دھنیا میری کٹ گئی ہے اب ایک میں بول میں میں نے ایک کٹوری سٹو لیا ہے باریک کٹی ہوئی پیانچ ایک ہری میرچ دھنیا پتہ سواد انشار نمک نیمبو آدھا لیا ہے میں نے چاٹ مسالہ آم کچار آدھا چمچ سرسو کا تیل اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سٹو کا مسالہ میں نے مکس کر لیا ہے اب میں آٹا لگاؤں گی آٹا میں نے صرف نمک ڈالا ہے آپ چاہے تو ازوائن میرچ پاورڈر وغیرہ ڈال سکتے ہیں میں نے سوپٹ آٹا گون لیا ہے آٹا گون گیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر ہونے کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیا ہے آپ اپنے انسار لوئی بنائی ہے آپ کو موٹی پسند ہے آپ موٹی بنائی ہے مجھے پتلی پسند ہے تو میں پتلی پتلی لوئی بنا رہی ہوں پھر اپنے ہاتھوں کے مدد سے میں نے اس طریقے سے رول بنا لیا ہے گول سا اس کے اوپر آٹا لگا لیا میں نے آپ چاہے تو کٹوری بنا کے بھی اس میں ستتو کا مسالہ بھر سکتے ہیں بٹ مجھے بیل کے زیادہ ایزی لگتی ہے اس لیے میں نے بیل لیا ہے تھوڑا سا میں نے اسے بیل لیا اس طریقے سے بیلنے کے بعد میں نے ستتو اس میں بیچ میں ڈال دیا ہے آپ چاہے اپنے انسار ستو ڈال سکتے ہیں آپ کو زیادہ بھری ہوئی پر آٹھے پسند ہے تو زیادہ بھر سکتے ہیں پھر اس کو اس طریقے سے بند کر دینی ہے اور بیچ میں جو آٹا بچتی ہے اسے ضرور سے نکال لیا گا نہیں تو بیچ میں آٹا آٹا زیادہ ہو جاتی ہے بیچ میں اب ہم اسے بیل لیں گے کتنے آرام سے بیل گیا یہ میں نے توا رکھ دیا ہے توا میری گرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنی پراتھا رکھ دیں گے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے ریفائن تیل کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو بٹر گھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے اویل لگانے کے بعد میں پلٹا کے مدد سے سائٹ سائٹ میں سیک لوں گی تاکہ سائٹ سائٹ کچھی نہ رہی نہ رہے کچھا میرے پراتھا ریڈی ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے سسکرائب کیجئے تھائنک یو فور واشنگ